ہلو سٹوینٹ آج کے اس ویڈیو ہم بات کریں گے ڈپریس بیٹمنٹ کنجپسن گوڈز اور کیپٹل گوڈز آپ نے آلڑی کنجپسن گوڈز اور کیپٹل گوڈز کی بارے میں میرے پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں آج میں اس کے دونوں کے بیٹ میں ڈپریسز کو بتانے والا ہوں کہ دونوں میں کونس کونسی بیسک ڈپریسز ہیں کنجپسن گوڈز اور کیپٹل گوڈز میں چلیے میرے چینل کو سبسکرائب کے لیجئے ویڈیو کیا لائکن کو دبائیے اپنے دوستوں کے بیٹ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پوائنٹ نمبر ایک سب سے پہلے ہم کنجپسن گوڈز اور کیپٹل گوڈز کو پوائنٹ ویس بڑھیں گے پوائنٹ نمبر ایک کنجپسن گوڈز لیڈ ٹو ڈائیکٹ سیٹسفیکشن آف ہیومن وارنز مطلب کنجپسن گوڈز ہیومن وارنز کے جو ہے ڈائیکٹ سیٹسفیکشن کو پورا کرتا ہے یعنی کہ کسی بھی ہیومن کی کسی بھی ہیومن کی جو بھی جلورتیں ہیں وہ جلورت کو کنجپسن گوڈز کے طور پورا کیا جاتا ہے جبکہ کپٹل گوڈز کپٹل گوڈز جو نوٹ لیڈ ٹو ڈائیکٹ سیٹسفیکشن آف ہیومن بانٹس کپٹل گوڈز کبھی بھی ہیومن وارنز کے ڈائیک سیٹسفیکشن نہیں کرتا ہے مطلب ڈائریک سنتوشتی پردان نہیں کرتا ہے کیونکہ دوسری بسطور کی بنانے میں ساہک روپ سے یہ دوسری بسطور کی بنانے کیلئے کیا جاتا ہے جبکہ کنجرپشن کا گوڈز کا جو ڈائریک کنجم کیا جاتا ہے جو ہے کنجومر کے دونہ اسی لئے یہ ڈائریک ساتیسفکشن پردان کرتا ہے جبکہ کنجرپشن کو ڈائریک ساتیسفکشن نہیں دیتا ہے پوائنٹ نمبر ٹو کنجرپشن گوڈز اس گوڈز آر کنجیومڈ آئی دا ہاؤس آلڈ وین پرچیز اس گوڈز کو ہاؤس آلڈ جب اس کو پرچیز کیا جاتا ہے اس کو تراند کنجیوم کر لیا جاتا ہے ہاؤس آلڈ کے دورہ یعنی کی پریواروں کے دورہ یعنی کی جب بھی کھرید جائے اس کا کھریدنے کا ایک سی مقصد ہوتا ہے کنجیوم کرنا جبکہ کٹیل گوڈز اس گوڈز کا ہاؤس آلڈ کے دورہ سکتا جو آیا پروڈیسر کے دورہ دوسری بستو کے پروڈیکشن کے لیے کیا جاتا ہے نمبر ٹری کنجپسن گوڈز ایکس منٹیچر اور کنجپسن گوڈ اس کا کارل کنجپسن ایکس منٹیچر کنجپسن گوڈز پر کیا گیا کنجپسن ایکس منٹیچر کیا جاتا ہے جبکی ایکسپنیچر ویقتہ گہتا ہے اس کو ایکسپنیچر نام دیا گیا ہے Pact No.4 ہائیر پوڈیکشن آف کنجوپشن گوڈس لیس تو ہائیر لیویل آف بیل پیر آف دا پیپل ایسی دیر پوڈیٹی آف لائپ یہ کنجوپشن گوڈس کا پوائنٹ ہے مطلب کنجوپشن آف ہائیر پوڈیکشن آف کنجوپشن اگر کنجوپشن آف ادھیک ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے لیویل آف بیل پیر آف پیپل جو ہے بڑھ رہا ہے لوگوں کی جیوان کی رہن شہن کی گوڑوڈتہ میں صدار ہو رہا ہے جبکہ کیا بولتا ہے ہائیر پوڈیکشن آف کپٹل گوڈس لیس تو ہائیر پوڈیکشن کیاپیسٹی اندہ اکانومی ایٹیز دیر پوڈیکشن آف دا جیوٹی پی گوڈ کپٹل گوڈس کی مطلب ہوتا ہے اگر کپٹل گوڈ کپٹل پوڈیکشن گوڈس کا پوڈیکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اکانومی میں جو ہے پوڈیکشن کی جو کیپیسٹی ہے اس میں بردی ہو رہی ہے کیونکہ کپٹل میں بردی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اکانومی کے پوڈیکشن کیپیسٹی میں بردی ہونا اور کسی بھی دیش کی کپٹل گوڈس جو ہے اس کی جیوڈی پی گروڈ کا جو ہے بیکپور مانا جاتا ہے اگر کپٹل جتنا جیادہ سے جیادہ ہوگا اس دیش کی اکانومی اینڈ جیوڈی پی گروڈ اتنی جیادہ اچھی مانے جاتی ہے یہ رہے آپ کے دیپریشنز کنجپسن گوڈس کے اور کپٹل گوڈس کے جو اکزام کی لہجے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تینک یو